اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیت 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 یا رسول اللہ سبیت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتمین سیدی رسول و خاتمین معصومین وعلا آلیہ و اصحابی اجمعین الصلاة والسلام علیہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیہ و اصحابی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی خاتم النبیین وعلا آلیہ و اصحابی یا سیدی خاتم المعصومین الہی بحق بنی فاطمہ ور قول ایمہ کنی خاتمہ دا و تمرد کنی ور قبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ رب زلال جلال کے فضل اور توفیق سے آل پاکستان سنی کانفرنس کی تاریخی کامیابی کے بعد اب بکی شریف کی سرزمین پر عظمت قرآن کانفرنس کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے آج حضرت حافظ الحدیث امام اعلی سنت پی سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدیسہ سر العزیز کی بستی بکی شریف میں یہ جو اجلاس انعقاد پذیر ہے جس میں ظلہ برس سے نمائندگان موجود ہیں اس کا مقصد برپور طریقے سے بیس مارچ کو انشاءاللہ ملقد ہونے والی تاریخی عظمت قرآن کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے اس سلسلہ میں جتنے احباب یہاں اس وقت موجود ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ظلجلال سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرما ہے والدہ محترمہ مرحومہ کا یہ سالانہ ختم مبارک ہے اور مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی صاحب کا بھی سالانہ ختم مبارک ہے اس موقع پر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس میں امتیازی بات یہ ہے کہ قرآن مجید برحان رشید کا حفظ مکمل کرنے والے نئے پچاس خفاظ کرام کی انشاءاللہ دستار فضیلت بھی کی جائے گی اور جو ہماری تحریک جاری ہے تحفظ عقائد اہل سنت کے لحاظ سے اس سلسلہ میں بھی اہم مکالہ پیش کیا جائے گا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے بے سر و سامانی کے عالم میں محض اللہ کے فضل پر بروسہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعیت کے زیرِ سایہ جس اصلاحی تحریک کو شروع کیا تھا آج اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں اور دن بہ دن اہلِ حق اس سے جڑتے جا رہے ہیں اور ایک بیداری آتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مسئلہ کے اہلِ سنت محفوظ ہو رہا ہے اور جو مختلف اطراف سے اس پر حملے ہو رہے تھے ان سے تحفظ کا اور دفاع کا اینجزبہ پیدا ہو رہا ہے سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جن پر حملہ ہو رہا تھا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو احساس زیان ہو کہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو باقی ہم ان کو نہیں بچا رہے اب وہ خود اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنا دفاع اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں اور ابھی میرے سہرہ میں کئی آہو ابی خابیدہ ہیں بجلیاں برستی ہوئی بارش میں بھی خابیدہ ہیں ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی بڑے خطرات نے گھیرا ہوا ہے اگر وہ بیدار ہو جائے تو ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے اور بیدار ہو جائے تو وہ خود سمجھیں کہ ان کو کس قدر ضرورت ہے حفاظت کی اور وہ خود کتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ حفاظت کر سکے تو یہ مسلسل جو ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں ہر ہفتے میں ہو رہے ہیں اور یہ بڑے پروگرام ہو رہے ہیں تو ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ہم ایسا سبق شامل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا سے زیان ہو اور اس کے بعد تحفظ کا جذبہ پیدا ہو تاکہ جذبہ مجھاگر ہو سکے مجھے ایک بہت بڑی شخصیت کا کراچی سے پیغام آیا کہ آپ کوئی وقفے وقفے سے پروگرام کریں ایک پروگرام کارکے تین چار مہینے ریسٹ کریں اور ہمیں تو یہ فکر ہے کہ ایک جگہ بارٹی جال کے بجاتے ہیں دوسری جگہ بھڑک اٹھتی ہے وہاں تاؤڑ پڑتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ یہ کام جاری ہے اب وہ ہمارا جو سنی کانفرنس سے پہلے کا جمعہ تھا حالانکہ اس وقت وہ ایک دن درمیان میں باقی تھا تو اس میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے لحاظ سے جو موضوع بیان کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایک موضوع جو ہے یہ درمیان میں دو دو تین تین مہینے گھئے پہ ہو تو یہ آپ اپنا بھی کچھ خیال کریں میں نے بہرحال کہا کہ اللہ کی توفیق سے اتنا کچھ ہمارے پاس سٹور ہے کہ وہ بہت جلدی ہے ہمیں کہ ہم وہ منظر عام پہ لائیں اور یہ اب قوم میں شعور اور بیداری ہے کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں پھر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور وہ خطبات کے اندر خطیب عزرات اور ویسے بھی سوشل میڈیا کے لئے سے اس کو آگے پہنچایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ عزرات جتنے بھی انہوں نے کوئی فروز ہے یہاں پر پہ سلسلہ میں یہ اشتہارات آج تقسیم کیے جائیں گے تو اپنے اپنے علاقوں میں اچھی طرح بیضہ کریں کیونکہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ ہر گلی میں ہے ہر محلے میں ہے ہر ملک میں ہے ہر دیس نگر میں ہے تو جس سمت پانی بہ رہا ہو ادھر جانا تو آسان ہوتا ہے اور جدر سے آ رہا ہو ادھر رخ کر کے ادھر مقابلہ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہماری دعوت جو ہے اس کے لیے بھی بڑی رکاوٹیں ہیں اور لوگ فوراً اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے یہ جگہ رہے ہیں تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کانفرنس کا پیغام قریب قریب علاقوں میں خصوصاً زلہ منڈی بہت دین اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ پر پور طریقے سے یہ پروگرام جو پیغام دیا جائے یہ جو چند دن رہتے ہیں بیس مارچ تک یہ بیج بونے کے دن ہیں اور انشاءاللہ بیس مارچ کو فصل نظر آئے گی کہ کس انداز میں اہل سنت و جماعت بیداری کے ساتھ یعنی کٹے ہوتے ہیں اور اس میں کتنا اہم لاحے عمل مستقبل کے لئے پیش کیا جاتا ہے حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال صاحب نقش بندی قادری قدسہ شیر العزیز آپ نے جن خطوط پر اپنے تلامزہ اور مریدین کی تربیت کی یہ وہی خطوط ہیں جو چودہ صدیوں کے اندر اہمہ مجتہدین اور اہمہ طریقت و شریعت جس طرح لوگوں کی تربیت کرتے رہے اور آج پھر مشکل وقت میں یاد آ رہا ہے کہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کتنا سوچ شمجھ کے ایک نظریہ عطا کیا تھا اور اس کو پرموٹ کیا تھا اور اس لحاظ سے جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کیا جو پرانا گیٹ تھا اس میں تو لکھا ہوا تھا جو پرانی عمارت تھی جامعہ کی جس میں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ نام خصوصی طور پر لکھے ہوئے تھے کہ ہمارے جامعہ کا ہر مدرس ہر ناظم محتمیم اور سارا عملہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اکابر کی تعلیمات کا پابند ہو اور ان کی تشریحات کا پابند ہو تو وہ دیوار پر لکھنا یا اس وقت کا جو جامعہ کا تعارف تھا اس کتاب چے میں چھاپنا یہ آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی اور کس قدر وہ مستقبل کی طرف توجہ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور آج ہمیں بھی آگے اپنی زندگی کے جو مختلف منصوبہ جات ہیں اس میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور خالق کائنات اللہ جلال ہو ہماری اس کانفرنس کو کامیابیاں عطا فرمائے اور رب زلجلال والدہ محترمہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے مفتی محمد بلند مقامتا فرمائے وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمین